کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا کون ہے مسئیبت کے بادنوں کو ہٹانے والا کون ہے دکھی کی خریات کو سننے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا اللہ ہے اللہ ہے کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو اس سے پیار بھی عجب کیا ہے آئے 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 یبن آدم اے آدم کی اولاد سننا اللہ اب کیا کہہ رہا ہے ایمان والو نہیں راتوں کو اٹھنے والو رونے والے پردہ دار عورتیں حلال کمانے والے تحجد پڑھنے والے حج کرنے والے عمرے کرنے والے یبن آدم اے آدم کی اولاد جس میں آج بھی دو سو تین سو کروڑ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں اور کروڑوں ایسے ہیں جو کہتے ہیں عیسی اللہ کا بیٹھا وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹھا کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھوں کے بت بنا کر انہیں ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے اور سو سوا سو کروڑ اہل ایمان ہیں جنہوں نے ایمان کا مزا کھڑایا ہوا ہے ایمان کو بیچا ضمیر کو بیچا ان سب سے اللہ بات کر رہے ہیں یہ نمازیوں سے نہیں یبنا آدم یبنا آدم اے آدم کی اولاد انی لکم محب میں تم سے پیار کرتا نافرمان اولاد کو تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے اور ہمارے اخباروں میں پاکستان وہ ایڈ آیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اپنی جہدات سے فارق کر لیا ہے نافرمانی کی بنا پر روز اخباروں میں ایڈ ہوتی ہے جس کے ہم بندے جس نے پیدا کیا اسی سے بغاوت ہے اور اس ساری بغاوت کو دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں انی لکم محب میں تم سے تیار کرتا اگلی بات اس سے بھی عجب ہے ابے بادشاہوں کو کیا پرواہ ہے کہ ریایہ ریایہ سے وہ پیار کریں کیا پرواہ انکہ تو حکم شکتی اے آدم کی اولاد مرد عورت اچھے برے ناشنے والی پردادہ شراب پینے والا تحجد میں رونے والا انی لکم محبن مجھے تم سے پیار ہے اگلی فبحقی علیک کن لی محبا اللہ منی اللہ منی اللہ کیا بات اللہ نے کیا اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا اگلی سجدے سجدے اس کو ہو رہے ہیں انہیں نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں فرشتوں سے نہیں کہا میں تم سے جبریل میں تم سے پیار کرتا ہوں میکائل میں تم سے پیار کرتا ہوں انہیں نہیں کہا مجھے کہا جو رات کو غفلت دن کو بغاوت مال کا غلط کمانا غلط خرچ کرنا جوانی کو گناہوں میں ڈال دینا مجھ سے کہا کہ اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں پھر آگے کہا تجھے میرے حق قسم تجھے میرے حق قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر بادشاہوں کو پرواہ ہوتی ہے اور اتنا بڑا شہنشاہ جدی السماوات والأرض بلا وہو الخلاق العلیم صبح للہ ما فی السماوات والأرض وہو العزیز الحکیم کل کائنات اس کی تصویح پڑتی ہے زمین آسمان کا شین شاہ ہے زندگی موت کا مالک ہے ہر چیز پر قادر ہے کوئی اس جیسا نہیں کوئی اس کی مثال نہیں احد بے مثال سمت کسی کا موتاج نہیں لم یلد کسی کا باپ نہیں ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں ولم یکل لہو قفواً احد کوئی اس جیسا نہیں پھر کہتا ہے تو بھی تو مجھ سے پیار کرتا اور میں جن کا ایک منٹ بھی اس کی یاد کے ساتھ خوبصورت نہیں ہے جو نماز میں کھڑے ہو کر بھی اس کو یاد نہیں کرتے باہر کے یاد کریں وہ ہمیں کہہ رہا ہے ایک اور دیسی آدھا برطانیہ کو چاروں طرف سے پانی نے گھیرہ ہوا ہے پانیوں میں جوش اٹھتا ہے یا اللہ اجازت دے ہم چڑ جائیں تیرے نافرمانوں کو میں بہا کے لے جاؤں مچھلیوں کی غزہ بنا دوں چلو پانی کو آنے میں دو گھنٹہ دو گھنٹے لگیں گے والاردو تستازن فی انتب تلعہو یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں یہ کہتی یا اللہ اجازت دے بیٹھو بیٹھوں کو اندر لے جاؤں نشان بیٹھا دوں اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم اتریں ان سب کی گردنیں اڑا دیں تیرا کھاتے ہیں تیرے ہی نافرمانوں آنکھیں چھبیس کروڑ بلب لگائے ہیں دو آنکھوں میں چھبیس کروڑ تیرا کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں ایک آنکھ میں تیرا کروڑ دوسری آنکھ میں چھبیس کروڑ بلب لگا کر ایک بل مانگا ہے کہ اس سے غلط نہ دیکھنا کون یہ بل ادا کرتا ہے پھر بھی لائن نہیں کٹتی پھر بھی تاریں نہیں کٹتی یہاں گورنمنٹ کی بجلی کا بل نہ دو تار کٹے گی اندھیرہ چھائے گا اور اس نے میری آنکھوں میں چھبیس کروڑ بلب لگائے آپ کی آنکھوں میں ہر مرد عورت کی آنکھ میں ایک بل مانگا حرام نہ دیکھنا نظریں جھکا لینا کتنے ہیں جو یہ بل ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرہ کھاتے ہیں تو اس سے لڑتے ہیں اجازت دے میرے بندے تجھے زبان دی ہے زبان پہ تالہ لگائے دروازہ بنائے دروازہ اس زبان سے بول جو کہتا ہوں جب حرام آئے تو دروازہ بند کر لے تجھے آنکھیں دیں آنکھوں پہ پردے لگائے اس سے دیکھ جو کہتا ہوں جب حرام سامنے آئے تو پردہ گرا دیں میرے بندے میرے بندے کیا عجب پہ آ رہے ہیں میرے بندے یا عباد زمین نے کہا اجازت دے میں دھسا دوں پانیوں نے کہا اجازت دے میں بہا دوں فرشتوں نے کہا اجازت دے میں اڑا دوں تو جس کی نافرمانی کی ہے جس کو غصے ہونا چاہیے تھا وہ کہتا ہوں بہا دو اڑا دو مٹا دو دھسا دو ہائے ہائے وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلوم بے عبدی میں انکام چلو چلو اپنا کام کرو میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں انکان عبدکم فشانکم بہی تمہارا بنایا ہوا ہے مٹا دو بہا دو تنسا دو اڑا دو انکان عبدی اگر میرا ہے فمنی و علی عبدی دخل نہ دو میں جانوں میرا بندہ جانوں جیسے کوئی باہر سے آگے کود پڑے کسی فیملی میں وہ کہے بھئی ہمارا فیملی میٹر ہے آپ بیچ میں نہ آئیں تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا میٹر ہے تم بیچ میں نہ آؤ وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا کہ انہیں دیکھتے نہیں کیا کرتے ہیں ان کی رات کیسے دیکھتے نہیں ان کا دن کیسا ہے دیکھتے نہیں ان کی کمائیاں کیسے ہیں پکڑتے کہ انہیں یہ وہ کہتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں جس رات توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا جس دن توبہ کرے گا میری رحمت کی باہیں کھولی پائے گا زندگی کے آخری دنوں میں بھی آئے گا تو مجھ سے تانہ نہیں سنے گا جوانی کے تھکٹی یہ ہنگی دے آگئے ہیں کبھی نہیں سنے گا لوگ تانے دیں گے کہ کسی کام کا نہیں رہا تو اب توبہ کرتا ہے تیری کوئی توبہ نہیں ہے دان تیرے موں میں چنے ہیں اکھ تیری کوئی نہیں پیر تیرا کوئی نہیں ہر تہن تیری کیڑی توبہ میرا لگا تھا آجا میں اب بھی قبول کروں آہ تو سینا آہ تو سینا تو آئے بھی نہ اور کہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تو پھر میرا انصاف کہاں جائے گا تو تو کیا کہتا ہے کہ میں حسین یزید کو ایک جیسا کرتا میں ساری کربلاؤں کی تاریخ مٹا دوں شمر اور آلِب رسول ایک ہو جائیں معصوم بچوں کو نیزوں پہ چڑھوئے سر اور ظلم کی خون میں ڈوبی ہوئی تلواریں ایک کر دوں یہ دا نہیں ہو سکتا آہ تو آ پھر دیکھ میں قبول کیسے کرتا تجھے معاف کیسے کرتا ہاتھوں سے بنائے ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَضَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاکِرًا عَلِيمًا میرے بندہ تمہیں عذاب دے کے میں کہاں خوش کرتا ہوں آ جاؤ ہم صلح کر لیں میرے بن جاؤ میں تو پہلے ہی تمہیں اپنا بنا چکا ہوں تم بھی آ جاؤ مجھے اپنا بنا جاؤ مجھے اپنا بنا چکا ہوں